چی بلکل میں اس وقت اورنگی نمبر دس عبدالحق بحق بابا اردو گورنمنٹ اسکول پہ یہاں موجود ہوں اور یہاں کی عمارت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرمن ادنان نسیم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ یہ اسکول کی عمارت ہے سرکاری اسکول کی اور یہ تقریباً آج سے نہیں تقریباً دس سال سے یہ مقدوش قرار دی جا چکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیواریں بھی پروپر نہیں ہیں یہاں پہ جو ہے وہ دیواروں پہ درار ہے جب ہماری یہاں پہ اسکول انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حکام سے جو متعلقہ حکام ان سے بارہا دفعہ جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھی تعاون اس حوالے سے نہیں ملا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرمن آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے کی عمارت ہے مقدوش عمارت ہے اور یہ سرکاری اسکول جو ہے یہاں پہ تقریباً کوئی صبح کی شفٹ میں سات سو سے آٹھ سو بچیاں یہاں پڑھتی ہیں کلاس ون سے لے کے میٹرک تک اور یہاں پہ جو ہے وہ بچیاں دور دراد علاقے سے آتی ہیں لیکن آپ یہاں پہ بلدیاتی سہولیات کا فقدان آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو اسکول ہے یہ ڈی ایم سی ویسٹ کے انڈر میں آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات بھی آنانس ہو چکے ہیں پندرہ جنوری اور ہمارا یہاں پہ اس کو رپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو آوان کو بتا سکیں کہ بلدیاتی سہولیات جو ہے وہ کس قدر ناپید یہاں پہ ہو چکی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ تعلیمی نظام پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ نہ یہاں پہ پروپر بچوں کے لیے فنیچر ہے نہ یہاں پہ پروپر بیلڈنگ ہے اور یہاں پہ جب ہم یہاں آئے جب ہم نے یہاں وزٹ کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں بچیاں باقادہ دریوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں یہ ڈی ایم سی ویسٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ تین ٹاؤن ہے جس میں سرجانی ٹاؤن ہے اورنگی ٹاؤن ہے اور مومن آبار ٹاؤن ہے تقریباً تمام ہی ڈی ایم سی اسکینڈر میں آنے والے اسکولز کی صورتحال یہی ہے وہاں پہ نہ پروپر فنیچر ہے خستہ حال امارت ہے دسٹرک ویسٹ میں اسکول کی امارت خستہ حالی کا شکار ہے سوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سوہل رب بہت شکریہ آپ کا